اگر آپ اپنی سکن کے لئے صحیح سن بلوک یا سنسکرین کا انتخاب نہیں کرتے تو آپ کو اس سے فائدہ پہنچنے کی بجائے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گی کیسے آپ اپنی سکن ٹائپ کے اکارڈنگ سنسکرین سیلیکٹ کر کے اپنی سکن کو حامفل ریز سے پورٹیکٹ رکھ سکتے ہیں السلام علیکم ایبیرون آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ بہت کامن اور بہت امپورٹن ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے سن بلوک یا سنسکرین سکن کی ایجنگ میں جو چیزیں قدرت کی طرف سے ہیں ہم انہیں بلکل بھی روک تو نہیں سکتے لیکن اگر ہم کسی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ ہے سن ایکسپوئر دھوپ میں نکلنا اور سورج کی شواؤں سے سو فیصد بچ کر رہنا یہ ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے لہٰذا اپنی سکن کی ایجنگ کو سلو کرنے کا اگر کوئی محصر طریقہ موجود ہے تو وہ ہے سن بلوک اور سنسکرین کا استعمال آج کی ویڈیو میں میں ان تمام افوریبل سن بلوک اور سنسکرین کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرائیس اور کس سکن ٹائپ کے لیے بیسٹ ہیں اس پر ہم بات کریں گے ان تمام پروڈکٹ سے ریلیٹڈ میں اپنا نیسٹ ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سنسکرین اور سن بلوک ہماری سکن کے لیے کیوں ضروری ہیں اس کے کیا بینیفٹس ہیں اسے کیسے استعمال کرنا ہے اپنی سکن ٹائپ کے حساب سے سنسکرین کیسے چوز کریں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فول ہونے والی ہے سو ویڈیو کو ان تک واج کیجئے گا ہمارے ہاں آج کل یہ اویرنس تو پیدا ہو گئی ہے کہ سن بلوک کو استعمال کرنا چاہیے لیکن کون سا سن بلوک لینا چاہیے اور کیسے استعمال کرنا چاہیے انفرچنیٹلی اس کے متعلق بہت زیادہ انفرمیشن لوگوں کے پاس نہیں ہے جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سن بلوک استعمال کرنے کے باوجود اور ان سن بلوک پر بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کے باوجود آپ اس کے فوائد صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر پاتے سن بلوک کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ سن بلوک ہمیں سورج کی کن شوائوں سے بچاتا ہے سورج کی جو شوائیں ہماری جلد کے لیے نقصان دے ہیں انہیں ہم یو وی ریز کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ یو وی اے اینڈ یو وی بی شوائیں ہیں یو وی اے اینڈ یو وی بی شوائیں ہماری جلد پر مختلف قسم کے اثرات ڈالتی ہیں اور یہ تھرو آؤٹ دی ائر یعنی سال کے ہر موسم میں فضاء میں موجود ہوتی ہیں ہاں کچھ علاقوں میں ان کی مقدار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے عام طور پر جب آپ سن بلوک لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایس پی ایف یعنی سن پروٹیکٹی فیکٹر کیا ہے ایس پی ایف ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ سن بلوک ہمیں یو وی بی شوائوں سے کس حد تک بچا رہا ہے یعنی اگر یہ دکھاتا ہے کہ ایس پی ایف ٹونٹی ہے یا ایس پی ایف ٹی ہے یا ایس پی ایف ایٹی ہے تو یہ اتنے ٹائمز ہمیں سورج کی شوائوں یعنی یو وی بی ریز سے بچا رہا ہے یو وی بی ریز بلا شبہ بہت نقصان دے ہیں اور یہ سکن کینسر کا سبب بنتی ہیں لیکن دوسری طرف یو وی ای ریز کے متعلق ہمیں انفرمیشن ہی نہیں دی جاتی یو وی ای ریز نہ صرف جلد کے کینسر کا موجب بنتی ہیں بلکہ یہ ہمارے کمپلیکشن کو ڈارک کرتی ہیں اس کے علاوہ سکن کی ایجنگ یعنی جھولیوں کا بننا ان سب کا سبب یو وی ای ریز ہیں کیونکہ ان کی سکن کی گہرائی میں ایبزورپشن یو وی بی ریز کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سن پروٹیکٹی فیکٹر پہ ہمیں صرف یو وی بی کا بتایا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا سن بلوک ہمیں ان شواؤں یعنی یو وی ای ریز سے بچا بھی رائے یا نہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہوں گی جب بھی آپ اپنا سن بلوک لیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ سن بلوک بروڈ سپیکٹرم ہے کیونکہ بروڈ سپیکٹرم سن بلوک اگر وہ کسی اچھی کمپنی کا ہے تو اس میں ایسے عجزہ بھی شامل کیے جاتے ہیں جو آپ کو یو وی ای شواؤں سے بچاتے ہیں ایک اہم بات یہ ہے کہ سن بلوک کو کب اور کیسے استعمال کیا جائے سن بلوک کو استعمال کرنے کا ایک سب سے بڑا رول یہ ہے کہ آپ کا جو سن ایکسپوریر کا ٹائم ہے اس سے تقریباً آدھے گھنٹے یا پندرہ منٹ پہلے آپ نے سن بلوک کو اپنی جلد پر اپلائی کر لینا ہے آپ نے اسے اپلائی ایسے کرنا ہے کہ اپنے فل فیس ایون اپنی آئیز کے اراؤنڈ اپنی نیک لپس اپنے ہینڈ پر اور جو بھی سن ایکسپوز ایریا ہے اس پر آپ نے سن بلوک اپلائی کر لینا ہے سن بلوک کی اپلیکشن آپ ہمیشہ ایک زیادہ مقدار میں کریں اس چیز پر نہ جائیں کہ یہ آپ کے کمپلیکشن کو فیر کرے گا یا نہیں ایک اور امپورٹن فیکٹر یہ ہے کہ سن بلوک لگا کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ نے فیس واش نہیں کیا اس وقت تک کے لیے سن بلوک کافی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے سن بلوک کی اپلیکشن ہر تین سے چار گھنٹے کے بعد ضروری ہے آپ کو اپنا چہرہ دھونے یا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے چہرے کو صاف کیے بغیر بھی سن بلوک کو دوبارہ اپلائے کر سکتے ہیں آج کل سن بلوک ڈیفرنٹ فارمز میں بھی اویلیبل ہے جس میں سپری فارم پاودر فارم بھی ہے تو جو خواتین میک اپ کرتی ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک آسان طریقہ آ گیا ہے کہ آپ کو اپنا میک اپ دوبارہ سے رینیو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک اور امپورٹن بات میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سن بلوک کے استعمال کی کوئی ایج نہیں ہے یہ آپ ایک فیو منٹس اول بچے کو بھی لگا سکتے ہیں اور بہت اول ایج گروپ یعنی ایٹی نائنٹی ایرز کے لوگوں کو بھی اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے مارکٹ میں دو قسم کے سن پروٹیکشن اویلیبل ہیں سنسکرین اور دوسرا ہے جی سن بلوک اب ہم سوچتے ہیں کہ ان میں سے ہماری سکن کے لیے کیا زیادہ صحیح ہوگا سن بلوک یا سنسکرین تو اس پوائنٹ کو بھی میں آپ کے لیے کلیر کر دیتی ہوں سن بلوک ہر کسی کی سکن کے لیے بہتر نہیں ہوتا کیونکہ وہ سن کی تمام ریز کو ہماری سکن کے لیے بلوک کر دیتا ہے اور یہ ہماری سکن کے لیے ہیلڈی نہیں ہے جبکہ دوسری طرف سنسکرین ہمیں کافی حد تک سن ریز سے بچاتی ہے بہت اسے مکمل بلوک نہیں کرتی ہماری سکن کے لیے کیونکہ ہمیں سن سے وائٹومن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا ہمیں اپنی سکن کو سن ریز سے پروٹیکٹ تو کرنا ہے بہت اسے مکمل بلوک نہیں کرنا آپ کو زیادہ SPF کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے اگر آپ بہت زیادہ گورے ہو کیونکہ جو لوگ زیادہ گورے ہوتے ہیں سن کی ریز زیادہ جلدی ان کی جلد پر حسن انداز ہوتی ہیں کیونکہ ان کی سکن میں میلن پروڈکشن کم ہوتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے سن ایک سپوئیر کی وجہ سے وہ لوگ جن کا کمپلیکشن بہت فیر ہے ان کی سکن جلدی ریڈ ہو جاتی ہے اور پگمنٹیشن کی وجہ بنتی ہے اور رنکلز وغیرہ بھی جلدی پرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جن کا کمپلیکشن زیادہ فیر نہیں ہوتا یا نارمل کمپلیکشن کے لوگوں کی سکن میں میلن پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو اگر وہ کم SPF بھی یوز کریں گے تو وہ ویسے بھی کم ڈینجر میں ہوتے ہیں سن ریز سے تو جیسے آپ زیادہ فیر کمپلیکشن کی طرف جاتے جاؤ گے آپ زیادہ SPF چوز کریں گے اپنی سکن کے لئے اور جتنے زیادہ آپ دار کمپلیکشن کی طرف آتے جاؤ گے اتنا SPF کم کرتے جاؤ گے اب میں ان سنسکرین کے حوالے سے اپنا نیسٹ ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں The first one is you will ford sunscreen with SPF 60 میں اس سنسکرین کو کئی سالوں سے یوز کر رہی ہوں winter اور summer دونوں سیزنز میں ہی میں اس سکرین کو یوز کر چکی ہوں اس سنسکرین میں SPF 60 ہے یہ سنسکرین آپ کی سکن کو UVA اور UVB rays سے پروٹیکشن پروائی کرتی ہے 30 گرام پروڈکٹ ہے اس ٹیوب میں جس کی پرائس ہے 500 روپیز اگر ہم اس کے ٹیکچر کی بات کریں تو یہ کریم فارم میں ہے اس کا ٹیکچر سیم تیبت سنو اور فیرن لبلی جیسا ہے اسے اپلائے کرنے کے بعد ہلکی سی وائٹ کاسٹ آتی ہے جیسا کہ تیبت سنو اور فیرن لبلی کو اپلائے کرنے کے بعد آتی ہے ایزیلی سکن میں ابزورب ہو جاتی ہے بلکل بھی گریسی نہیں ہے اور اگر آپ اسے ریگلر یوز کریں گے تو یہ سنسکرین آپ کے کمپلیکشن کو بھی فیر کر دی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اسے کس سکن ٹائپ والے یوز کر سکتی ہیں میں اس سنسکرین کو کئی سانوں سے یوز کر رہی ہوں اور بھی بہت سی سنسکرین یوز کر چکی ہوں but this one is best میری فیوریٹ سنسکرین ہے اور یہ تمام سکن ٹائپ والوں کے لیے بہت بیسٹ ہے oily combination acne prone sensitive different سکن ٹائپ پر میں اسے یوز کروا چکی ہوں بہترین ریزرٹس ملے ہیں اور کسی قسم کا کوئی سائیڈ فیکٹ دیکھنے کو نہیں ملائے سنسکرین کا بہت affordable ہے اور بیسٹ بھی ہے تو یہ میری طرف سے آپ کو highly recommended ہے this one is high end سنسکرین بائیور ایکوار رچ وارٹری ایسنس سنسکرین with SPF 50 plus and PA4 plus اس کی packaging بہت خوبصورت ہے یہ ایک chemical سنسکرین ہے یہ سکن کو sunray سے protect کرنے کے ساتھ سکن کو hydrate بھی رکھتی ہے اس کی consistency بہت lightweight ہے اس لیے آپ کی سکن میں absorb ہو جاتی ہے کوئی chip chip اور white cast نہیں ہے اس سنسکرین میں یہ ایک water based سنسکرین ہے جو بہت quickly سکن میں absorb ہو جاتی ہے make up سے پہلے apply کرنے کے لیے یہ best option ہے because اس کا texture بہت lightweight ہے اور apply کرنے کے بعد فیس پر natural سا glow آ جاتا ہے جو بہت اچھا رکھتا ہے non oily non greasy ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کون سے skin type والے اسے use کر سکتے ہیں اس سنسکرین میں alcohol اور fragrance ہے یہ دو ingredients مجھے اچھے نہیں رہے جس کی وجہ سے میں sensitive skin والوں کو یہ recommend نہیں کروں گی sensitive skin والوں کے علاوہ باقی تمام skin type والے اسے use کر سکتے ہیں next one is rewatch UK کا white thing and vanishing sun block یہ claim کرتے ہیں کہ یہ water resistant ہے آپ کے face پر موجود dark spots اس کے استعمال سے ختم ہو جائیں گے اور یہ آپ کے complexion کو بھی fair کرے گا اس میں SPF 60 ہے اس کا texture بہت کافی time لیتا ہے آپ کی skin میں absorb ہونے کے لیے اسے apply کرنے کے بعد ہلکی سی چپ چپ ہٹ فیل ہوتی ہے کافی thick consistency ہے اس کی تو apply کرنے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے کچھ heavy سا face پر apply کیا ہو کافی زیادہ white cast کے ساتھ natural سا glow بھی آتا ہے face پر اسے لگانے کے بعد صاف فتح جلتا ہے آپ نے اپنے face پر کچھ apply کیا ہوا ہے اگر آپ اسے apply کرنے کے بعد اپنے face پر اچھی طرح set نہیں کرتے تو بہت بری لگتی ہے skin اگر آپ کا complexion بہت زیادہ dark ہے تو اسے لگانے کی غلطی مت کیجئے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ کس skin type کے لیے best ہے میں جب اسے apply کرتی ہوں تو مجھے چپ چپ ہٹ سی فیل ہوتی ہے skin پر اور ایسے لگتا ہے کچھ heavy سا apply کیا ہوا ہے تو oily اور sensitive اور acne prone skin والوں کو میں یہ recommend نہیں کروں گی dry skin والے اسے use کر سکتے ہیں next one is body luxuries infrared protection whitening sun screen اس میں SPF 60 ہے یہ sun screen نہ صرف آپ کی skin کو sun rays سے بچائے گی بلکہ اس کے ساتھ آپ کی skin کو lighten up کرے گی اگر آپ کی skin پر dark sports ہیں یا pigmentation بغیرہ ہے تو اس کو کم کرے گی اس کا formula بہت اچھا ہے اور یہ sun screen آپ کی skin پر کسی قسم کی کوئی white cast نہیں چھوڑ دی easily آپ کی skin میں absorb ہو جاتی ہے یہ sun screen آپ کی skin کو UVA UVB and infrared rays سے protect کرتی ہے آپ کے complexion کو fair کرتی ہے آپ کی skin کو soft اور hydrate رکھتی ہے یہ ایک tinted sun screen ہے اس کا texture بہت ہی light weight ہے اسے apply کرنے کے بعد آپ کو بالکل بھی feel نہیں ہوتا کہ آپ نے skin پر کچھ لگایا ہوا ہے بلکہ natural سا glow رکھتی ہے یہ sun screen اس sun screen کی price ہے 840 روپیز اور اس میں آپ کو 75 گرام پروڈکٹ مل جاتی ہے next ہے body luxuries broad spectrum oil free protection sunscreen lotion with SPF 80 and PA 3 plus ultra lightweight feel water and sweat resistant for face and body 150 گرام product آپ کو اس میں مل جاتی ہے سب سے پہلی بات اس پر جو mention ہے sunscreen lotion یہ بلکل بھی lotion جیسی نہیں ہے اس کی consistency بہت زیادہ ٹھیک ہے اس پر جو mention ہے یہ oil free protection provide کر دی ہے تو یہ بلکل ٹھیک کہا گیا ہے یہ واقعی میں oil free protection ہی provide کر دی ہے اسے apply کرنے کے بعد آپ کو بلکل بھی oily یا چپ چپ بہت فیل نہیں ہوتی اس کی consistency بہت زیادہ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی آپ کو بلکل بھی ایسے فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے face پر کچھ لگایا ہوا ہے بہت light weight ہے اور یہ sunscreen جو میں خود use کی ہے تو ان کا یہ claim کہ waterproof and sweat resistant ہے یہ کافی حد تک بلکل ٹھیک آگیا ہے اس کی back side پر اس کے تمام ingredients mention ہے اب میں آپ کو اس apply کر کے دکھا دیتی سپیکٹرم ہے میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا سپیکٹرم sunscreens آپ کو مکمل protection دیتی ہے uva and uvb race تو جب بہت تیز دھوپ میں آپ کو باہر کہیں جانا ہو تو یہ آپ کے لئے best option ہے اس اپلائی کر کے باہر نکلیں اس sunscreen کی پرائس 650 روپیز بہت affordable اور best sunscreen ہے یہ میں ان لوگوں کو recommend کروں جن کی skin oily combination اور acne prone ہیں ان تمام skin types پر میں نے اس اپلائی کر دیکھا ہے بہت اچھے results ملیں اس کے اور جن کی skin dry ہے اور وہ بھی اس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں میں پہلے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ